اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سفاڈی ویڈیوز میں ہوں آپ کا مزبان محمد نادیاں یہ دیکھتے ہیں دس بڑی اور اہم خبریں سفاڈی ویڈیوز سعودی عرب سے بڑی خبر جہاں پر سعودی عرب نے حکومت نے سرکاری اور خانگی ملازمین کو خوش خبری سنا دی ہے اب ملازمین ساٹھ کے بجائے پانسٹھ جال کی عمر تک ریٹائر ہوں گے یہ فیصلہ ویڈیوز 23 کے تحت کیا گیا ہے سعودی علی محمد بن سلمان کی سرپرسی میں اندخواد ہوئے والے کیابنٹ اجتماع میں اس کی منظوری دے دی گئی ہے اس فیصلے کا مقصد ملازمین کا حالات کو بہتر بنانا ہے دوسری طرف سعودی عرب کے وزیر سہت احمد الخطاب نے دنیا بھر کے سیاہ کو خوش خبری دی کہ بہت جلٹوریس ویزا کا سلسلہ شروع کیا جائیں گا کلکتہ مغربی بنگال حکومت نے ایک نیا تین فوجیداری خانون کا جائزہ لینے کے لیے ایک نوٹیفکیشنز کمیٹی تشدیل دی ہے اس سلسلے میں ایک نوٹیفکیشنز جاری کی گئی ہے اپوڈیشنز لیڈرز اہلکار نے کمیٹی کو غیر خانونی خرار دیا ہے وزیر خزانہ نے اپوڈیشنز لیڈرز کو بیان کو نظرانداز کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم کو کوئی تجویش دینی تو پریسیڈنس پر غور کریں گے کمیٹی نئے خانون کا جائزہ لیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا ریاستی سطح پر ایٹ کے نام تبدیل کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں اس سے متعلق آپ کی کیا رہائے ہائے پومنٹ میں ضرور بتائیں پچھلے کچھ دنوں سے تلنگانا کے کئی علاقوں میں محسلدار بارش ہو رہی ہے کتگم زلے کے اروش پیٹ میں پیدہ وک دائم سے پانی کا اچانک اخراج کے بعد تقریباً تیس لوگ پھز گئے ہیں جسے بچانے کے لیے اخدمات چاری ہے تلہ ملتے ہی حکام موقع پر پہنچ گئے ہیں محسلدار بارش کے بعد پیدہ وک پروجیٹ کے پانی چھوڑا گیا جسے لوگ ایک نیچے پول پر پانی کی شدید بھاؤں میں پھز گئے ریسکیو آپریشن چاری ہے درمیانی منظر آن لائن وائرل ہو رہے ہیں ایک ویڈیو میں لوگوں کو درخ پر بیٹھے دیکھا جا سکتا ہے سفرات کو اب تک بچایا جا چکا ہے کسی کی جانے نقصان کے تلہ نہیں ملی ہے آئی ایم ڈی نے اٹھارہ سے کس جولائی کے ترمیان تلنگانہ کے بارش سے زیادہ بارش کی پیشن گری کی ہے آئی ایس آفیسر پوجا خیر کی والدہ کسانوں کو پسٹول سے دھمکی دینے کے اعظام میں حراست میں لے لیا گیا ہے پونہ دھرکی پولیس نے انہیں ریگا کے مہا شہر کے ایک ہوتل سے حراست میں لیا ہے ایک ہفتہ پہلے شوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں کسانوں کو زمین خڑپنے کے لیے پسٹول سے دھمکاتے دیکھا جا سکتا ہے اب سے وہ لا پتا تھی لیکن پولہ پولیس کمیشنرز نے منورما کے پسٹول کے لائسنس کو منصوف کرنے کا نوٹیز چاری کیا ہے سابقہ وزیر حریش راو نے ٹی آر ایس کا کھنوہ پہن کر سیاسی حلقوں میں حلچل مچا دی ہے اب بات ہو رہی ہے کہ بی آر ایس راست سمیتی بی آر ایس کا نام بس پھر سے تلنگانہ راست سمیتی ٹی آر ایس کیا جائیں گا بی آر ایس کو حالی الیکشنز میں نقصان اٹھانا پڑا اور پارٹی خائد کے چندشکر راو کے اسی آر نام تبدیل کرنے پر غور کر رہے ہیں حریش راو کے اس خدم پر پارٹیز کی قیاد ارز شروع ہو گئی ہے بھارت راست سمیتی بی آر ایس کے خائدین ام رنیدہ ریڈین ایل بی نگر میں شکایت دش کروائی ہے کہ آنے والی فلم ڈبل سمارٹس میں ایک آئیٹم سانگ سابقہ چیف منسٹر کے چندشکر راو کے سی آر کی آواز کا استعمال کیا گیا ہے رنیدہ ریڈین کا ہائی کے ڈریکٹر پوری جگہ کی فلم کے آئیٹم سانگس میں کیسی آر کے الفاظ ہک لائن کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں جو تلنگانہ کے لوگوں کے جذبات کو تھیس پہنچاتی ہے انہوں نے فلم سے کیسی آر کے الفاظ ہٹانے کا مطالبہ کیا تلنگانہ میں آنے والے بارہ گھنٹوں میں ہیدرباد سمیت چار ازلا میں توفانی بارش کی پیشنگوری کی گئی ہے مہگ میں موسمیات کے حلکار نے بتایا ہے کہ جنوبی اور شمالی بنگال میں ہواے کم دباؤ شدید کم دباؤ کی شکل اختیار کر گئی ہے جس کے پیشے نظر اگلے بارہ گھنٹوں میں یہ توفان بن سکتا ہے اس کی وجہ سے تلنگانہ کے ازلا بہت زیادہ بارش کی امکان ہے آسیو آباد میں چل کریم نگر پیدا پلے بوہن پلے ورنگل اور ہنموکنڈا ازلا کے موصلدار سے بہت زیادہ بارش ہو سکتی ہے ہیدرباد میں بھی تیز بارش کے امکان ہیں ہیدرباد کے پرانے شہر میں نایاب گٹل کے بازو ایک شورم میں آگ لگ گئی ہے اس میں لاکھوں روپے کا خرق ہو گیا ہے جمرات کی صبح دوسری منزل پر آگ لگ گئی جو جل ہی پھیل گئی ہے پولیس اور دس فائر ٹینڈر کی مدد سے آگ پر خوابو پا لیا گیا ہے مزید تفصیلات کا انتظار ہے چیف منیشر ریوندرڈی کے زیر قیادت ریاستی حکومت 25 جولائی کو 2.9 لاکھ کرو روپے کا بجٹ 2024 کو پیش گئے امید ہے دس فیبروری کو پیش گئے بجٹ 2.75 لاکھ کرو روپے کا تھا ریوندرڈی نے کانگریس حکومت کو ووٹ آن اکانڈ بجٹ کو پسند نہیں گیا ووٹ آن اکانڈ میں رینیو کیابیٹل خرچ 2.187 کرو روپے اور 29.660 کرو روپے تھا گورنر پہلے دن لیگیسٹی سیکشن سے تخریر کریں گے اور مکمل بجٹ 25 جولائی کو پیش گیا جائیں گا اہم مسائل میں رائطو بندو کسانوں کا خرض ماف کرنا اور کلویر شرم موجود ہے بودھ کی راج شمشباد میں ایک گروپ کے کمار نامی پینکس سال کے بدتمیزی کرنے پر لکڑیوں سے مارا ہے جسے اس کی موت ہو گئی ہے پولیس کے مطابق کمار عورتوں کو حراسانہ کر کے آدھی ہو گیا تھا اور عورتوں کی شکایت کے بعد اسے مشورہ دیا گیا تھا بعد شام کمار نے پرکاش نگر کالنی کی ایک عورت کے ساتھ پھر سے بدتمیزی کی جس پر مخامی عورتوں نے مشتہل ہو گئی عورتوں نے کمار کو بند کر لکڑیوں سے مارا جسے وہ زخمی ہو گیا اور ہاسپٹل میں علاج کے دوران وفق ہو گیا پولیس نے عورتوں کے خلاف کے دشکر کے تحقیقات جاری ہے نادی فلال کے لیے اس نیوز میں تہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نے ہے سپاٹی پیوز پر تو پلیس سبسکرائب ضرور کری اور ساکھ میں بلکہ دبائے تاکہ آنے والے سبی نیوز کٹیفیکشن سے آپ کو ملتے رہے ہیں فلال کے لیے تنہیں اللہ حافظ کیا آپ جانتے ہیں ہر تھنڈی دکھنے والی چیز آئسکریم نہیں ہوتی آئسکریم اور فروزن ڈیزرٹ میں بہت فرق ہوتا ہے فروزن ڈیزرٹ کو بنانے کے لیے ویشٹیبل آئل اور ونسپتی کا استعمال کیا جاتا ہے اور آئسکریم کو بنانے کے لیے ریال ملک کا استعمال کیا جاتا ہے ریال ملک آئسکریم مطلب امول آئسکریم کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پارٹی اور فنشن میں آپ کے مہمان صرف امول آئسکریم ہی کھائیں یہاں آپ ایک دکاندار ہیں اور آپ اپنے کسٹمرز کو امول آئسکریم سیل کرنا چاہتے ہیں تو چلے آئیں یو نیڈ انٹرپرائزز ساؤتھ انڈیا کا سب سے بڑا امول آئسکریم ڈسٹریبیوٹر ایک ہزار ہو یا ایک لاکھ ہم ہیں آپ کی خدمت اور دعوت کے لیے ہمیشہ تیار آج ہی تشریف لائیں یو نیڈ انٹرپرائزز بیسائٹ جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوینٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چوویز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکان ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس رے آلٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل پلہ نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدراباد